ہاں ہلو دوستو راجون سنگھ محلی پرپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواگت اور جو آج کا ٹاپیک ہے ویڈیو کا وہ میں کسی پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کا میں نے نام اے دیا ہے میں کسی پروجیکٹ کو خراب نہیں کہتا کسی کو مطلب اس میں میں کوئی نیگٹیف فیڈ بیک نہیں ہے میری لیکن میں یہ ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ ریال سٹیٹ جو بیجنس ہے اس میں تین بیسک چیزیں جرور آنی چاہیے نمبر ون کلکولیشن نمبر دو کمپیریزن آف ریٹ نمبر تین مینیپلیشن تو یہ تین چیزیں جب ہمارے پاس آ جاتی ہیں ریال سٹیٹ میں تو ہم ریال سٹیٹ بیجنس جو ہے بہت ہی افیکٹیو طریقے سے کر سکتے ہیں سو یہ جو پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں یہ پروجیکٹ کا نام میں نے اے دیا ہے اور یہ تقریباً چھے کلومیٹر فرام ایرو سٹی یا آئیٹی سٹی جو پہلے ہی آنٹر سیڈ اور محالی ہیں محالی کے آنٹر سیڈ پہ یہ جو ہے ایرو سٹی اور آئیٹی سٹی ان سے بھی تقریباً تقریباً چھے کلومیٹر دور یہ پروجیکٹ ہے مینوڑ کے اوپر ہے ہاں اس کا جو ریٹ ہے ریٹ وہاں پر میرے کو ان کا کوئی ایگزیگیوٹر میرے پاس آیا ہے کہ آپ کے پاس آہ کسٹمر بیس ہے یا آپ کے پاس سبسکرائبر بیس ہے آپ اس کو پروپٹی کو دیکھو اور ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یادی آپ اس میں ہماری سیل میں مدد کر دوں تو میں نے کو جب پلوٹ دیکھا تو انہوں نے پلوٹ دکھائے وہاں پروجیکٹ دیکھا تو پلوٹ دکھائے پلوٹ میں جو ریٹ ہے تیتی ہزار پہ پر سکیر یارڈ ریزیجنچل بتایا اور ایک لاکھ ٹھارہ ہزار پہ پر سکیر یارڈ کمرشل بتایا یہ یدی ہم کمپیریزن کریں تو تیتیس زار پہ گاج ریٹ کم نہیں لگ رہا جیادہ لگ رہا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ سوٹ بھی کرتا ہو میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل ہی لینا سوٹ بھی کرتا ہو یا کسی کو وہاں پر آس پاس میں کوئی یونیورسٹی بغیرہ آ رہی ہے یا جو بھی آگے ملو پروجیکٹ آ رہی ہیں ان کے حساب سے پیوچر پلاننگ کسی ٹھیک رہ سکتی ہے لیکن پھر بھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم تیتیس زار پہ یا ایک لاکھ ٹھارہ زار پہ کمرشل پہ لگائیں گے تو اس میں ہمیں کمپیریزن آف ریٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ ہمیں موٹیویٹ کاؤنٹ کر رہا ہے ہمیں پریلت کاؤنٹ کر رہا ہے ہمیں مطلب وہ لبھانے کی کوششی کاؤنٹ کر رہا ہے جو وہاں کس سیل ٹیم ہے سیل ٹیم کو یہ کمپنی کیا دے رہی ہے یہ انسینٹی میں نے لکھا ہے یہ دی آپ سیل آف فیفٹنگ پلوٹس کر دیتے ہو پندرہ پلوٹس کی یہ دی آپ سیل دکھا دو سیل کر دو گے تو وہ آپ کو بانس دیتے ہیں جو میں انسینٹیو دیتے ہیں نو لاکھ رپے کیش پلس ان نوہ کار دوستو یہ کافی زیادہ ہے مطلب پندرہ پلوٹ کے اوپر تیس لاکھ رپے کے آس پاس بڑھ جاتا ہے کیونکہ بیس لاکھ کی گھڑی بھی ہوگی اور نو لاکھ رپے کیش ہو گیا تو یہ کافی ہر سیڈ پی ہے لیکن کمپنی نے تو اپنا مال بیچتے ہیں وہ تو ہمیں لالچ دے گی کیا ہمیں یہ لالچ سویکار کرنا چاہیے پہلے بھی آج سے پندرہ سال پہلے جو وہاں کے آؤٹر سیڈ پہ جو ایک سو چار سیکٹر ہے ایک سو پانچ ایک سو چھے سات آٹھ سیکٹر جو گماردہ کے سیکٹر ہے وہاں بھی اٹھائیس ہزار پہ گج میں آہ لانچنگ ہوئی تھی لیکن اوہ اٹھائیس ہزار سے نیچے آ کے بہت نیچے آئی اور ابھی تک بھی میرے کو لگنا نہیں کہ وہ اٹھائیس ہزار پہ گج میں پلوٹ وہاں پر بک رہا ہو چلو میں کہا ہوں مان لو بھی بک بھی رہا ہو تو پندرہ سال کے گیپ میں لوگوں کی بس ہو جاتی ہے لوگ دیکھتے ہے کہ ہماری جو میری انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے یہ ہمیں کتنی دیر میں نکل سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے اس میں کیا نہیں ہو سکتا لوگ کئی بار سوچتے سوچتے زیادہ ہی اس میں مطلب ڈیسپریٹ سیل کر دیتے ہیں یا اس کے کئی بار ڈپریشن میں آ جاتے کہ ہماری جو پیمنٹ ہے وہ کہیں سٹک ہو گئی ہے سو ہم نے یہ دیکھنا کہ جو ایسے اس طرح کے پروجیکٹ ہے تو آپ اپنے وہ تین فارمولے جو میں لکھتا ہوں ہمیشہ لکھتا ہوں ابھی بھی یہ لکھ رہا ہوں کالکولیشن اور کمپیریزن ایک مینیو بلیشن اس کا ضرور دھیان رکھنا باس یہ تین تین چیز بیسک ہے ریل سٹیٹ میں میں یہ نہیں کہتا کہ اس پروجیکٹ میں آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے کرو تو آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو کر سکتے ہو لیکن یہ اس فارمولے سے آپ یہ دی باہر جاؤ گے تو آپ ڈیفینٹلی اس میں نقصان کروا سکتے ہو تو دوستو آج کے لیے اتنی سیمپل چھوٹا ٹاپک تھا اور دو منٹ کا میسے تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھائی کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے کمپیریزن کالکولیشن اور منپلیشن جرور دیکھنی ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ میرا جو آپ کو چوکی دار کی ڈیوٹی ہے میری جاگتے رہو کہنے کی وہ میں نے پوری کر دی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کہاں سوٹ کر رہا ہے کیسے سوٹ کر رہا ہے کس طریقے سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے دوستو آج کے لیے اتنی ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جرور دبا دو تاکہ آپ کے کے سامنے سے کوئی جروری ویڈیو مسنا ہو جائے کوئی آپ کا سوال ہو کمنٹ باکس میں لے دینا ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور اس کے اوپر ڈسکشن کر لینا اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہوں جلدی آپ اپنا دھیان رکھے تھینکیو بری مارچ